آج کی جو ہماری یہ کلاس ہے یہ کلاس یمپی پی ایسی سوشل ورک کی ہے جہاں پہ سوشلوجی میں سماجکاری کو الائیڈ سبجٹ کی روپ میں رکھا گیا ہے سہبیسے کے روپ میں رکھا گیا ہے میں نے آپ لوگوں سے یونٹ ون اور یونٹ ٹو اور تھری کور کر دیا ہے اب اس کے سمبند میں کونڈوٹرل جو بھی پرشن آئیں گے ہم آپ لوگوں سے باتچت کریں گے تو کوشن نمبر ہمارے سامنے جو ہے فپٹی ون ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے میں نے آپ لوگوں سے فپٹی کوشن ایک ویڈیو میں بتا رکھاؤں پرشن کہتا ہے کہ جب کچھ ویکتی اپنے ادیشوں کو پورا کرنے کے لیے ایک نیمبدھ سنگٹھن کا نرمان کرتے ہیں تو وہ سنگٹھن کہلاتا ہے چار آپشن آپ بتائیں جرہا اس سنگٹھن کو ہم کیا کہیں گے جہاں کچھ ویکتی اپنے ادیشوں کو پورا کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں سنسکرٹ سنسکرٹی 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 تو آپشن میں ہے ہی نہیں کہ جب کچھ ویکتی اپنے ادیشوں کو پورا کرنے کے لیے ایک نیمبدھ سنگٹھن کا نرمان کرتے ہیں تو اس سنگٹھن کو اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سمیتی کہتے ہیں آپشن نمبر ڈی سے یہ ہے آپشن ڈی آپ کا کرٹ مانا جائے گا اس پرشن کا جنریتی کسے بولتے ہیں سمیتی ایسے جنریتی جنریتی سر فوک ویز ہوتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا جاتا ہوں جنریتی ہوتی کیا ہے بیسی کے لیے جب سمیتی کی انیک بیکتی کونس کتنے بیکتی انیک بیکتی ایک ساتھ ایک ہی طرح کے ادیشوں کی پورتی کرنے کا پریتن کرتے ہیں تو وہاں ایک سامو ہی گھٹنا ہوتی ہے جسے فوک ویز کہتے ہیں یعنی جنریتی کہتے ہیں یاد رکھیے گا اس کا صحیح جواب جو ہوگا آپشن نمبر آپ کا ڈی کرٹ ہوگا بات کرتے ہیں کوشن نمبر 52 اچھا سوال ہے جرا جواب بتائیے گا مورڈن سوسولوجی نامک پستک میں نے دو بدوانوں کے بارے میں لاشٹ ٹائم میں ذکر کیا ہے تو جرا بتائیے اس کتاب کے لیکھا کون ہیں بلکل آپ لوگوں نے جو جواب مجھے یہاں پر دیا ہے ٹیک ہے اگر میں بات کروں آپ لوگوں سے آپ لوگوں نے مورڈن سوسولوجی کی بات کیا ہے تو مورڈن سوسولوجی جو پستک ہے اس پستک کے لیکھک گولڈنر ہے صحیح جواب آپ لوگوں کا آیا ہے ٹیک ہے اور گولڈنر نے اس کتاب کے بارے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی چرچہ پر چرچہ کر رکھا ہوں اس طتح پر اور یہاں پر بات بھی کرنا چاہوں گا کہ گولڈنر کے ساتھ ایک بدوان تھا مولکومس میں نے آپ کو ذکر بھی کیا تھا ٹیک ہے مولکومس والٹر کی کتاب آئے تھی مورڈن سوسولوجی تھیوری کے روپ میں ٹیک ہے اور آدھنک سماج ساستر کے جنک کے روپ میں بیسیکلی ہمیں دیکھنے کا ملا آپ آگسٹ کامٹے کو مورڈن میں اور سماج ساستر کے دوسرے پیتہ کے روپ میں ہاربرٹ اسپینسر کا نام دیکھنے کا ملا اور جو مورڈن سوسولوجی کتاب ہے اور جو تھیوری ہے وہ بیسیکلی نائنٹین نائنٹی تھری میں نے آپ کو بتایا ہے اسی پرشن میں ڈالا گیا ہے آفشن نمبر ڈی آپ کا کرنٹ جواب ہو جائے گا یہاں پر ٹیک ہے کلیئر ہے ایک بار بتائیے آپ لو جی سر نیکسٹ کوششن ہے فوک ویز نامک پستک کا پرکاشن ٹیک ہے فوک ویز نامک بک جو ہے اس کا پرکاشن کب کیا گیا بلیم گراہم سمنر ان کا پورا نام اگر ہم بات کریں اس کتاب میں تو ڈبلو زی سمنر کا نام آتا ہے اور یہ کتاب کب لائی گئی تھی آپ کو بتانا ہے بیسیکلی انیس سو چھے میں فوک ویز کتاب ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور انیس سو چھے آپشن میں تو ہے نہیں بیسیکل آپشن میں نہیں اسی وجہ سے میں نے انیس سو ساتھ کہا ہاں تو انیس سو ساتھ یہاں پر پھر کرٹ رہے گا آپشن نمبر آپ کا جائے گا وہ آپشن آپ کا ڈی کرٹ رہے گا ٹیک ہے نیکس سوال ہمارے سامنے ہے کہ ساماجی کے نیموں کے سنگرہ کو ہم کیا کہتے ہیں ساماجی کے نیموں کے سنگرہ کو ہم لوگ سانس تھا سانس تھا کہتے ہیں بلکل صحیح جواب آپشن آپ کا ایک کرٹ مانا جائے ہاں پر سانس تھا کہتے ہیں وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کوشن نمبر 55 اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ سانس تھا کے سمبند میں کون سا کتھن ہے وہ صحیح ہے سانس تھا کے پرپیچ میں ٹھیک ہے دھیان دیجئے گا پہلی سانس تھا آس تھائی ہوتی ہے آس تھائی نہیں ہوتی ہے سانس تھا اس تھائی ہوتی ہے سر اس کا سر اس تب بھی آنسر آئے گا کیونکہ ہستان آندریس ہوتی ہے ہاں سانس تھا پرتیک سانس تھا کی سندوچنہ ہوتی ہے یہ بھی غلط ہو جائے گا اور کیول کیول اگر ہم بات کریں تو آپشن نمبر جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں آپشن آپ کا کرٹ ہو رہے گا ٹھیک ہے یہاں آپشن نمبر بھی کرٹ رہے گا آپ کا آگے بات کرتے ہیں کوشن نمبر 56 کے بارے میں مکھ پرائشتی کی آودھارڑا کس بدوان دوارا دی گئی ہے مکھ پرائشتی کی آودھارڑا کس بدوان دوارا دی گئی ہے آپ کو بتانا ہے دیکھیں یہاں پر نام اگر ہم بات کریں ای ٹی ہیلر کا نام آتا ہے اور یہ آپشن آپ کا صحیح رہے گا بٹ میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا کی ہائیمن دوارا نائنٹین فورٹی ٹو میں اس کو لائے گیا لیکن اسی آودھارڑا کو بیوستیت روپ سے وکشت کرنے کا جسرے گیا وہ گیا رابرٹ مرٹن کا لیکن جب ہم لوگ بات کرتے ہیں پرائشتی اور بھومکہ کو لے کر دھیان رکھئے گا آرستو نے اپنی ایک کتاب لکھا تھا آرستو کی کتاب ہے وہ اور اس کتاب کا نام ہے پولٹیکس جس کو ہم لوگ بولتے ہیں راج نیتی ٹھیک ہے یاد رکھی گا اس کتاب میں پرائشتی اور بھومکہ دونوں ہی سبدوں کا پریوک کیا گیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ایک آتا ہے ساماجک پرائشتی ساماجک پرائشتی اور بھومکہ اور بھومکہ تو ساماجک پرائشتی اور بھومکہ کے بارے میں مہتپول بیچار پرکٹ کرنے والے کچھ بدوان ہیں جیسے اگر میں آپ سے بات کروں ایک بدوان کا نام آتا ہے مرٹن ایک بدوان کا نام آتا ہے پارشنس ایک بدوان کا نام آتا ہے ڈیویڈ اور ایک بدوان کا نام آتا ہے ہیلر ہیلر اب ان میں سے دیکھئے کیا لینٹن کسی آپشن میں ہے ڈیویڈ کسی آپشن میں ہے پارسنز کسی آپشن میں ہے مارٹن کسی آپشن میں ہے ہیلر کسی آپشن میں ہے تو آپشن نمبر اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیول سی آپشن میں ہے اس لئے آپشن نمبر جو آپ کو جائے گا وہ سی والا کرٹ رہے گا آپ کا پرائستیتی کے سمبند میں یہ سوال تھا اسے آپ جرور دھیان میں رکھیں گے دہ کلچر دہ کلچرل بیک گراؤنڈ آف پرسنالٹی ایک کتاب تھی اس کتاب میں پہلا سماج بیگیا نکھ تھا جس نے اپنے پستک میں درسایا روف لینٹن نے پرائستیتی کی بھومکہ اور دھارلہ کا وشترط بیاکھا کیا اور یہ نام دھارکیگا لینٹن لینٹن کا نام امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور روف لینٹن نے میں آپ کو بتانا چاہوگا لینٹن کا نام ہی اس مہودے نے سن 1936 میں 1936 میں یہ سٹڈی آف مین ایک کتاب لکھا اور اس کتاب میں پرائستیتی کے دو پرکار بتائے گئے تھے پہلی پرائستیتی تھی پردت پردت کو جن میں پرائستیتی کہا گیا اور ایک پرائستیتی تھی ارجت جس کو پرابت پرائستیتی کہا گیا ٹھیک ہے تو ارجت پرائستیتی وہ ہوتی ہے جو ایکوائر کیا جاتا ہے سماج میں تو اوٹی ہو یا ڈھیکٹی پت یوگتہ کیا آدھار پر پرائستیتی ہوتی ہی یہ ارجت پر اور جو جنم سے ہوتا ہے وہ بیسیکلی جس اسٹھی یا ساماجک پد پرچشتہ کے لئے بیقی کا کوئی پریت منا کرنا پڑتا جو اسٹھی جنم سے ہی پرابت ہو جاتی ہے اسے پردت کہتے ہیں ادھارہ کے طور پر برامہر کل میں جنم لینا سود جنم پرائشتیتی کا نام بتاتا ہے یا پردت پرائشتیتی کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا موکھ پرائشتیتی کی اوہدھارلہ موکھ پرائشتیتی کی اوہدھارلہ ای ٹی ہیلر نامک سماساستری کے دورہ دیا گیا ہے اپشن صحیح رہے گا یہاں پر سی اور نیخش سوال پر بات کریں گے پرائشتیتی اور بھومکہ کی اوہدھارلہ سے سمبند ہی اب بتائیے یہاں پہ چار آپشن ہے کس کا نام لگائیں گے یہاں کوششن نمبر اگر ہم بات کرتے ہیں 57 کا تو آپشن نمبر سی آپ کا کرٹ ہوگا سی آپشن آپ کا کرٹ ہوگا پردت پرائشتیتی کس سماج کا گوتک ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے یہاں پردت پرائشتیتی کس سماج کا گوتک ہوتا ہے دھیان رکھیں گے آپ سبھی لوگ اگر میں آپ سے یہاں پر بات کر رہا ہوں پرشن سیمپل ہے پردت پرائشتیتی کس سماج کا گوتک ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو اس کا سماج اس کا صحیح جواب جائے گا بند سماج اگر ہم بات کریں مہتو کے آدھار پر پردت پرائشتیتی کا مہتو پرمپراغل سماجوں میں ادھک ہوتا ہے آدھنک سماجوں میں ارجیت پرائشتیتی ادھک مہتو پوڑ مانے جاتی ہے پر پرشن ہمارے سامنے ہے پردت پرائشتیتی کس سماج کا گوتک ہے تو وہاں آپشن نمبر آپ کا بند سماج یعنی سی آپ کا کرٹ رہے گا سی آپشن سر جی سر یہ دیکھتی ہے سماج پرائشتیتی سماج کے بارے میں صرف بتا دی دیکھیں پردت یہاں پر ہم بات کریں اس کے سمبند میں پردت پرائشتیتیوں کی تلنا پر بات کی گئی ہے کہ اس میں کل کتنے بھاگ اور کس طریقے کے پارٹ ہوتے ہیں تو پہلے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ پردت پرائشتیتی کیا ہوتی ہے اور آرجیت پرائشتیتی کیا ہوتی ہے جب پرتیک پرائشتیتی کے آدھار پر کرتب ہوتے ہیں تو وہ عبیقتی کو نبھانے ہوتے ہیں ایسے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ موقت سماج کو ریپرزنٹ کرتا ہے اور جب پرائشتیتی پرتیمان مل اور شاشت آتا ہے تو وہاں ایک پرکار سے برہد سماج کا پارٹ ہوتا ہے جب پرائشتیتی بیسے سماج کی سانسکرتک استطی کو نیردھاریت ہوتی ہے تو یہاں بیسیکلی جتیتیتی سماج کو ریپرزنٹ کرتا ہے یہاں صحیح جواب آپشن نمبر آپ کا سی کرٹ مانا جائے گا آپ کا سی آپشن کرٹ جائے گا آگے بات کرتے ہیں کوشن نمبر خفٹی نائن میں کہ بیقتی جو کرتا ہے اسی کو ہم بھومکہ کہتے ہیں یہاں کتھن کس کا ہے بتائیں یہاں کتھن کس کا ہے انہیں کائبر پیچ کا سر لینٹن آئے گا بھومی کا نو سر بھومی کا سر ریٹ پیٹ سر لینٹن آئی تنگ آس سے دی لگ رہا ہے دیکھیں پرشن میں دیا کی بیقتی جو کرتا ہے اسی کو ہم بھومکہ کہتے ہیں پرشتیتی و ساماجک پدھ ہے جو کی رہنے والے کے لیے ان کے بیقتیت گڑو اور ساماجک سیوہ کے اتریکت آدر پرتشتہ اور پربھاؤ کی کچھ ماترہ نشچت ہوتی ہے کچھ ماترہ نشچت ہوتی ہے ایسے سمبندھ میں اگر ہم بات کرتے ہیں بیقتی جو کرتا ہے اسی کو ہم بھومکہ کہتے ہیں یہ بات آگ برن کی ہے یہ بات آگ برن کی ہے اس چیز کو آپ دھیان رکھیں گے اور جب ہم بات کرتے ہیں ڈیویس کے بارے میں ڈیویس کہتے ہیں کہ پریشتتی کسی بھی سامان سنسطھاتمک بیوستہ میں کسی پد کی سوچک ہوتا ہے اور ایسا پد جو سماج دوارہ سووکریت ہو اور جس کا نرمار سوتا ہی ہوتا ہو جو جنریتی اور روڑیوں سے سمبند ہو وہا ڈیویڈ کے انشار بھومکا کا پارٹ نبھاتا ہے بھومکا کا پارٹ نبھاتا ہے تو یہاں صحیح جواب اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپشن نمبر بی آپ کا کرٹ رہے گا بی آپشن کرٹ رہے گا بات کرتے ہیں نیچ سوال کے بارے میں اگلا سوال ہمارے سامنے دیا گیا ہے جرہا بتائیں اس کا صحیح جواب کیا ہونا چاہیے کوشن آپ کے سامنے ہے سر اپار جیت کوشن نمبر سکسٹی ہے اور میں نے آپ کو پڑھا رکھا ہے ابھی بھی ڈیکٹھا بھی کر رہا ہوں بششت پرائشتی ہوتا ہے ماتا پیتا کی پرائشتی کس پرکار کی پرائشتی کہیں جائے گی ٹھیک ہے بششت پرائشتی کے روپ پہ رکھا جاتا ہے ان کو آپشن صحیح جائے گا اے والا آپشن اے کرٹ جائے گا اور اسی میں اگر آپ سے پوچھا جائے ایک مطر ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ایک بیواہیت بیکتی تو بھی یا بششت پرائشتی کا ہی پارٹ لبھاتا ہے یہ بات آپ لوگ دھیان کے گا یہ اگزامپل کے طور پر پہ آتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ اگزامپل کے طور پہ پوچھا جاتا ہے جس کو آپ لوگ دھیان رکھیں گے بتائیے سکسٹی ون کوششن ادھکانس بھومکائیں ہوتی ہیں ادھکانس بھومکائیں بیسکری اگر ہم بات کریں تو انیون ہوتا ہے اور یہ صحیح جواب آپ کا رہے گا آپشن نمبر بی انیون بھومکائیں ہوتی ہے اور جت پرائشتی کس پہ آدھاریت ہے آسان سا سوال اور جت یوگتہ پر ہاں یوگتہ پر آدھاریت ہوتی ہے آپشن نمبر ایک کرت رہے گا بتائیے سامان نتہ ایک پرائشتی سماج وہ آپ کا دیکھو ابینیتہ دھنوان مالک یہ پروہیت ہوتی ہے ہاں یہ ارجیت ہوتا ہے لیکن جو پروہیت ہوتا ہے یہ ارجیت نہیں ہوتا اس لئے آپشن نمبر اے سہی ہے کس نے بھومکا سمجھے کی آودھارا کو وکشت کیا مرٹن سہی جواب آپشن نمبر یہاں پر ڈی ہوگا یہ ٹھیک اور یہ لینٹن سی ہوگا مرٹن آپ کا کرٹ رہے گا جاتی ایک بند ورگ ہے یا کثن کس بدوان بھارت 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 جاتی ایک بند ورگ ہے یا کثن کس مجمدار مدن بہت سوال ہے جاتی ایک بند ورگ آپشن سی کرٹ رہے گا بھارت کا سب سے پراشین وید کون سا ہے رگ وید بھارت کا سب سے پراشین وید آپ کا دیکھا جائے تو رگ وید ہے آپشن نمبر سی آہی سہی رہے گا سماج سماج اس تری کرل کا آدھار ہے جب بتائیں کہ پشمی سماج میں اس تری کرل کا آدھار کیا ہو سکتا ہے بھارت آپشن نمبر ایک کرٹ ہوگا ورگ ہوگا بات کرتے ہیں جاتی مارگ ہے کھلا نشجد انشجد سر بند جاتی مارگ ہے تو یہاں پر صحیح جواب کیا ہونا چاہیے سوشمہ جی سر بند آئے گا سر بند آشتو سر بتائیے سر بندی لگ رہا ہے سر اوکے صحیح جواب اگر میں آپ سے بات کروں آپ نے صحیح جواب دیا ہے یہاں پر جاتی جو ہوتی ہے ایک بند مارگ ہے جو آپشن نمبر ایس ہے کرٹ جاتی میں انیک کیا پائے جاتے ہیں بہت آسان سو سوال 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 ہاں یہاں پہ اگر بات کریں تو جاتی میں انیک اپ جاتی پائے جاتی یہ کرٹ ہے سوال یہاں پہ اپ جاتی نہیں ہوتا جاتی میں نہیں بلکہ دھرم دھرم بھی دکھو سب ہر سماج میں دھرم پا جاتے ہیں ہمارے بھی صحیح نہیں تھا اپ جاتیاں ہی کرٹھ ہوتی ہے کلاس کہتے ہیں ورگ ہوتا تو آپ سوچ سکتے ہیں جاتی میں انیک ورگ ہو سکتے ہیں اور اپ جاتیاں تو ہوتی ہیں اس لیے option number آپ کا سیسے ہی رہے گا سیروکین تتھا بیور نے استری کرڑ کے کن آدھاروں کا اعلیت کیا ہے 73 نمبر کا سوال ہے سیروکین اور بیور نے استری کرڑ کے کن آدھاروں کا اعلیت کیا ہے صحیح جواب یہاں پر گرم بات کریں تو آرثک راجنیتک اور بیوشائک یہ تینوں پائے جاتے ہیں اس لیے option number آپ کا بی کرٹ کرے گا اگلا سوال کہتا ہے کہ وانسان اکرم مانو جیون کو پرحابیت کرتا ہے چار option question number 74 مانسی گڑوں کے بکاس میں مانسی گڑوں کے بکاس میں وانسان اکرم مانو وکاس کو پرحابیت کرتا ہے جو کی option number c ان تھرڈ صحیح جواب ہوگا آپ کا سیگمن فائیڈ کا ہے یہ اوکے کہنے کا تات پر یہ سیگمن فائیڈ ہے اوکے صحیح ماتا پتا دورا اپنی سنتان میں کٹیپے گڑوں کو ہستانتریت کرنے کو ہی وانسان اکرم کہتے ہیں بات صحیح ہے یہ پریباسہ کس بدوان کے دورا آتی ہے مقائبر پیچ نہیں بینیڈکٹ کا نام آتا ہے بینیڈکٹ option a ہے اے آپ کا کرٹ رہے گیاں پر منوشے منوشے کو جنم دیتا ہے یہاں بات کس صدحانت میں کہی گئی ہے منوشے منوشے کو جنم دیتا ہے مینڈل کا ہونا چاہیے کیونکہ یہ وانسان اکرم سے ریلیٹیڈ ہے مینڈل کا صدحانت مطر پی آتا ہے مطر پی آتا ہے وانسان اکرم کو درس آتا ہے تو پھر آپسن میں پھر سی پھر مجھے لگ رہا ہے مول جیوارو تتکی نرنترتہ کا صدحانت منوشے منوشے کو جنم دیتا ہے اسی پر آدھارت ہے آپسن نمبر تھرڈ سہی ہے تھرڈ سہی ہے ہیریڈٹی جینیس نامہ کے کتاب ہے اور اس کتاب کے لیکھا کون ہے آپ بتائیں گے گالٹن میں نے کہی سنا پڑھا ہے یہ سائد مجھے ایسا لگا ہے کہ جینیس ہونا چاہیے ہاں بلکل فرانسز گالٹن اور یہ کتاب آئی ہے ایٹین سکسٹینین میں ایٹین سکسٹینین میں آئی ہے جہاں رکھے گا ہیریڈٹی جینیس فرانسز گالٹن کا نام آتا ہے آپسن صحیح رہے گا آپ کا پہلا یعنی اے پراجاتیوں کا ادھین کرنے والے بیدوان کا نام بتانا ہے آپ کو پراجاتیوں کا ادھین کرنے والے بیدوان کا نام سی آنا چاہیے کوشن نمبر سیونٹی ایٹ اور آفشن آپ کہہ رہے ہیں سی آنا چاہیے سر میرا بی یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کلن برگ جو آفشن آپ سی دیکھ رہے ہیں آفشن نمبر سی سیونٹی ایٹ میں یہاں آفشن آپ کا کرٹ رہے گا یہ آفشن آپ کا کرٹ مانا جائے گا پراجاتیوں کا ادھین کرنے والے جو بیدوان ہیں وہ بیسی کری کلن برگ ہیں اور اسی کا پارٹ میں کرم بکاس کا ایک صدحانت ہوتا ہے اسی میں چارلز اور ڈاروین کے دورہ دیا گیا ہے وہ چارلز ڈاروین کے دورہ دیا گیا ہے تو کرم بکاس کے صدحانت کو پرتپادن کس نے کیا ہے دھیان رکھیں گے آپ لو چارلز ڈاروین اور پراجاتی کا مطلب ہوتا ہے ورطمان میدھاوی مانوں کی جیو بیگیانک بسیستہ کے آدھار پر پرتیک ورگ جو ہوتا ہے وانسانوکرم کے دورہ سہاریرک لچھڑوں میں پریابت سامانتہ ہوتی ہے تو کسی پراجاتی ورگ جس میں سبھی لوگوں کے بیچ نشل یا جنمجات سمبند پائے جاتے ہیں تو وہاں بھومی کا پراجاتیوں کا ادھیان کے انترگت آتی ہے تو ایک بدوان تھے کروبر کروبر کہتے ہیں پراجاتی ایک پرمارک پرانی ساستری ہے اور پراجاتی کا ادھیان کرنے والا پہلے کا کوئی بدوان تھا ان کا نام تھا کلن برگ کلن برگ آپشن صحیح رہے گا آپ کا یہاں پر سیکھ پریابرل وہ سب کچھ ہے جو منوشت کو چاروں اور سے گھرے ہوئے ہیں یا کتن کس کا ہے جنس برگ کا آپشن جنس برگت آئے گا جنس برگ کا بھاگولک پریابرل کو دو بھاگوں میں بھی بھاجت کیا ہے نام بتائیے بھاگولک پریابرل مانو جیون کو پربھاویت کیسے کرتا ہے بلکل صحیح جواب بھاگولک پریابرل مانو جیون کو پربھاویت کرتا ہے اگلا شوال بھاگولک تو ہماری سبھی سنسطان کو پربھاویت کرتی ہے تو بھاگولک واد ہی تو ہوتا ہے آپشن نمبر ڈی صحیح ہوگا ڈی 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 اگر ہم بات کریں گے تو اوڈم کا ہی نام آتا ہے پہلا اوپشن کریکٹ رہ گا یہاں پر نم لکھت میں سے کون سی جنجاتی اپنا وانسانو کرم مطقی محلہ پروجو سے جوڑتی ہے یہ میتھکی کا میننگ کیا ہوتا ہے میتھا میتھکی محلہ پروجو سے جوڑتی ہے سرے اوپشن سوادستان کی مینہ جن جاتے کسی بھیسسٹ بھاسا سنرچنہ میں بدھا نہ ہو وہ راجستان کی مینہ جن جاتی ہے اوپشن نمبر آپ کا ایک ارکٹ ہے جہاں جن جاتی اپنا وانسانو کرم مطقی محلہ پروجو سے جوڑتی ہے اس کا مطلب اب یہ یہ کی پرمپراغت اور پیرالک جیسے جو سنسکرتی ہے جو ریتی ریواج ہے ان کو جوڑتا ہے آپ کا راجستان کی مینہ جن جاتی اوپشن سہیے پہلا والا سر یہ بھی ایکسپلین کر دیجئے سر اصم کی خاشی جن جاتی اوکے اصم کی خاشی جن جاتی دیکھیں ہر اسٹیٹ میں الگ الگ جن جاتیاں ہوتی ہیں جی سر تو خاشی جس کو خاشیا یا خاشا بھی کہتے ہیں یا ایک جن جاتی ہے جو بھارت کے میگھالے اصم اور بانگلہ دیس کے کچھ چھٹروں میں نواز کرتی ہے تو یہ جن جاتیاں پہاڑیوں میں رہنے والی ایک ماتر کل مولک جن جاتی ہوتی ہے ماتر کل مولک جن جاتی ہوتی ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور ایک آپ کو دھیان رکھنا ہے بھیہار کی ہو جن جاتی ٹھیک ہے اور ہو شمدائے کی اپنی سنسکرتی اور ریتی ریواز ہے یہ نیچر کے جو ہیں اپاشک ہوتے ہیں اپنے اپنے گوترے کے کل دیوتا ہوتے ہیں ہوں لوگ مندیر میں استھاپیت دیوی دیوتاوں کی پوجہ ارچنا نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے گرام دیوتا ٹھیک ہے دیشاولی دیشاولی کو اپنا سرو اگر مانتے ہیں سرو 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 جسے آپ بھی کسی شور کو مانتے ہیں اس کی پوچھا کرتے ہیں جسے تو ہاں ویسے ہی ایک بیہار میں ہو جن جاتی وارے لوگ مانتے ہیں دیشاول ایک ہوتا ہے مہاراشت کی والیز جن جاتی کیا ہوتا بتائیے پر ابھی تک نہیں سنا اوکے ٹھیک والیز ورلی وارلی یہ ایک آدیواشی بھارت مہاراشت راج کے کچھ بھاگوں پائے جاتے ہیں اور گجرات کے سیبہ ٹٹی چھتروں کے آسپاس بھی پائے جاتے ہیں پہاڑی ہوتے ہیں یہ اپنی خود کی دھاربک مانتہ پرمپرہ سنسکرتی کے لئے جانے جاتے ہیں مہاراشت کے والیز جن جاتی یہاں صحیح جواب اپشن نمبر آپ کا ایک کریکٹ ہوگا اور دوگگ سماجوں میں پریعورڑ کا برکتیتو پر کس پرکار پربھاؤ پڑا ہے کوشن نمبر ایٹی فائی سڈی آئے گا آسپاس بیلکل بیکتیوادیتا سہشورتا جیون کے لئے سنگھرش اور دوگگ سماج میں پریعورڑ کا بیکتیتو پر پربھاؤ ڈالتے ہیں تو یہ جو اوپر کے تین آپشن دکھائی دے رہے ہیں یہ سارے کے سارے انوالو ہیں اس لئے میں آپ سے کہوں گا کہ آپشن نمبر آپ دی کو لگائیں اوپر یوگ تو سبھی کرٹ رہے گا یہاں پہ اور دوگگ سماج میں پریعورڑ کا بیکتیتو ہے پر بیکتیوادی سہشورتا اور جیون کے لئے سنگھرز یہاں سبھی جو ہے پربھاؤ ڈالتے ہیں اس لئے آپشن نمبر آپ کا جو ہے فورتھ کرٹ آگے بات کرتے ہیں ہرشل کول ویڈس ہرشل کو ویڈس کے لئے سنسکریتی کا آرث کیا بنتا ہے بتائیں جراغ پریعورڑ کا مانو نرمیت انس ہی آپشن صحیح ہے یہاں پر پہلا بات کرتے ہیں کہ پریعورڑ کی چار ویڈ بھوتک جیو کی ساماج سنس ستھاگت کس پرکار بدوان نے بتایا ہے یا کس بدوان نے بتایا ہے چار ویڈ کو سر سر آپ آگ بانو نم کم سر سر ہی لگ رہا ہے آگ نم دیکھیں یہاں اگر ہم لوگ بات کریں گے تو نام دیکھنے کو ملے گا LL دھیان رکھیں گے آپ لو LL بنائی LL بنائی سماج پریعورڑ میں ساتھی سات پریعورڑ کو سنس ستھاگت جیوک اور بھوتک پریعورڑ کو چار بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے چار پرکار کی بتایا ہے اور یہ نام دیکھ رہے ہیں پریعورڑ بیسکلی پریوار سہکرمی سموش سکول سمودھ اور شنستہ یہ بھی اسی کا پارٹ نبھاتا ہے اور موکھ روپ سے تو پریعورڑ تین ہی بھاگوں باتا گیا ہے ایک بھوتک سر ان کا پورا نام کیا لے الل بنائی الل بنائی یہ پریعورڑ وید کے روپ میں جانے جاتے ہیں ان کا پورا نام اگر ہم ذکر کریں پریعورڑ کے چار بید چار بید الل بنائی چلی ابھی ان کا نام یاد نہیں آرہا ہے باقی میں آپ ان کے بارے بتا دوں گا شاہر لیڈن کے بارے بتا دی لیڈن بھی پریعورڑ سے ہی ریلیٹڈ ہیں انہوں نے بھی پریعورڑ کے بارے میں اپنا اسٹیٹمنٹ اور کثن کو لے کر بات چیت کیا ہے لیڈن تو پریعورڑ کے دو بھاگوں میں دیوائیڈ دو بھاگ کون کون سے ہیں پریعورڑ کے پرکار اگر ہم بات کرتے ہیں دو بھاگوں میں تو انہوں نے بتایا کہ مانون نرمیت ہوتا ہے اور ایک انہوں نے بتایا کہ پراکرتک نرمیت ہوتا ہے اور یہ ذکر کرنے وارا کوئی بدوان تھا تو لیڈن تھا باقی آگبن نمکاف کے بارے بات کریں ان لوگوں نے آنترک اور باہری وارا کو ریلیٹ کرا دیا تھا آنترک اور باہری پریعورڑ کو ریلیٹ کر آیا تھا پرند تو اس چیز کو دھیان رکھئے گا اوپشن نمبر آپ کا ڈ کرٹھ ہو گا ایل ایل بنائی کوشن نمبر 88 پریعورڑ کا سنبند انہی دساؤں سے ہے جو ہمیں پرباوت کرتی بتائیے سر اس میں جی اپس سن انہی دساؤں سے لیجئے جو ہمیں پرباوت کرے گی وہ باہری ہوتا ہے باہری باہری مجھے دونوں ہی لگ آنترک باہری پریعورڑ کا سنبند انہی دساؤں سے لیجئے آپ سے کہا گیا ہے جو ہمیں پرباوت کرے بیکٹ ہمیں وہ ہوتا ہے آپ کا واہری روپ سے پریعورڑ بنائی گئی پریعورڑ سے جو نیرمان و نیرمیت کو ریپرزنٹ کرنے والی وہ آنترک پرکریہ کو بتاتی آپشن صحیح ہوگا یہاں پر بھی نمیلکھت میں سے پراکرت پریعورڑ سے سمبند کون سی وستو ہے خانیس پدہ بلکس خانیس پدہ پراکرت کی ہے نمیلکھت میں سے کسے بھاؤگول نیرمیت نیرمیت وادی کے روپ میں جانا جاتا ہے مجند 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 نہیں یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہنٹنگ ہن جو ہے سیمول پی ہنٹنگ گنٹن بولتے ہیں ان کا نام ہنٹنگ گنٹن ان کا پورا نام ہے سیمول فلیپس امریکی راجنیت ویڈیانک ہیں صلاحکار ہیں انہوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے اور وہ نام آتا ہے بھاؤگول نیرمیت وادی میں option number ہم بات کریں گے تو بی کرٹ چواب ہو بی option کرٹ رہے گا اگلا سوال ہمارے سامنے 91 سماج کی بردھی کے ساتھ بھاغول پریابرد کی کیا دسہ ہوتی ہے تو وہ بڑھتا جاتا ہے جو کی option number 9 سماج کی بردھی کے ساتھ بھاغول پریابرد کو دسہ گھٹتا جائے گا بڑھتا نہیں جائے گا یہاں پر صحیح جواب ہوگا آپ کا یہاں پر ای option ہوگا ہے نا گھٹتا جاتا ہے سماج بردھی کے ساتھ بھاغول پریابرد بلکل صحیح جواب option number آپ کا ایک correct ہوگا یہ ہی صحیح ہے نم نلکھت میں سے کون سا بھاغول نرائق وادی نہیں ہے ابھی آپ بتا سکتے ہیں آج سماج 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 سم ای ای سم ای 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 نہیں ای نہیں ہے یہاں پر دی ہوگا جو دیکسٹر 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 جو بدوان یہ بھاغولک نرائق وادی نہیں باقی اوپر سے 3 اگلا سوال ہے ہمارا سامنے پریابرر جیون کو پرحابیت کرتا ہے جبکہ مانوش شواتا سر ریڈجل لیشٹر واد لیشتر واد لیشتر واد لیشتر واد مانوش مانوش ساماجی جیون میں جیوی کی انکولن کا مہت تو سرودک ہوتا ہے صحیح بات ہے یا غلط ہے یا بیواد ہے یا آنسک گروپ سے صحیح ہے سکتے سر ہاں سر اے آئے گا سر سکتے سر جیوی کی اپر ہو رہاں سر اے آئے گا سکتے مانوش کے ساماجی جیون میں جیوی کی انکولن کا مہت سرودک ہے جیوی کی کا ہے کی واتا ورڑ کا ہے یہ بتائیے بلکل 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 یہاں آپ کا اسد ہے یہ کتھن گلت لکھا ہوا ہے اسدھے اسدھے نمناں کی تتھوں کا نام کونسا نمناں کی تتھوں کا کونسا سامو سانسکرٹک پریابر سے سمبندت مانا جائے گا 65% سانسکرٹک پریابر سے بھی آئے گا طلب طلب سمبہ سانسکرٹک پریابرہ کیا کانون بسواس نہتک نیم نہیں رہے گا سامو سانسکرٹک پریابرہ سے سمبند مانکسا سابسدہ سے سامسکرٹک بلpex سانسکرتی سے بیسکلی تو لوگ کتھائے آتی ہے چیترکلا وغیرے آتی ہے کلاتما قوشت میں آئیں گے لوگ کتھائیں چلو اچھا آپ کہتے ہیں کہ بھائی سنگیت میوزک ہوگر آ جائے گا لیکن دکھو یہاں پر ریپوزنٹ کیا گیا ہے سموہ سانسکرتی پریابر سے سمبندے کیونکہ نیتکتہ ہونا ضروری ہے اس میں ٹرسٹ ہونا لو اتیادی بہت سار چیز جانتی ہیں اس کے انترکت تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ سانسکرتی پریابر سے سمبند دیتے ہیں قانون نیتک بسواس نیتک بسواس اور پھر نیتک مولی اپشن آپ کا سہی جائے گا یہاں پہ سی اپشن कि اس بچارک کا ماننا ہے کہ مانوں کے سمپور پریابر میں منوشکرت پریابر کو گھٹا دینے سے جو سیس بچتا ہے اسی کو پراکرتک پریابر کہا جاتا ہے یہاں پریباس آخر کس بدوان نے دیا ہے ہاں سیروکن کا نام آئے گا ٹھیک ہے سیروکن کا نام نیم نلکت میں سے کس وسیشتہ کو پراکرتک پریابر سے سمبندی کہا جائے گا بتائے 98 نمبر کا سوال نیم نلکت میں سے کس وسیشتہ کو پراکرتک پریابر سے سمبندی کہا جائے گا مانوں سے آپ ربھاویت وسیشتہ کو پراکرتک پریابر سے سمبندی کہا جائے گا آپشن آپ کا جو جائے گا وہ سی کرٹ رہے گا یہاں پر سمجھا دیں گے بلکل بلکل سمجھا دیتے ہیں دیکھئے پرشن ہمارے سامنے ہے کہہ رہا ہے آپ سے کی نیم نلکت میں سے پراکرتک پریابر دیکھو پرشن کہہ رہا ہے نیم نلکت میں سے کس وسیشتہ کو پراکرتک پریابر سے سمبندی کہا جائے گا مطلب پراکرتک پریابر آپ کو پتا ہونا چاہیے اب پراکرتک پریابر بیسیکلی اگر ہم بات کریں تو سبھی بنشفتی سوکش میں جیوالو مٹی چٹان ماہول اور پراکرتک گھٹنا کی سبھی سیماوں کی بھیتر ہوتے ہیں اور اسی میں پراکرتک پریابر سے سمبندیت مانو سے آپربھاویت آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ جب اس کا گھٹک بھومی جل وائی پودھے اور جانور ہیں تو مانو سے آپربھاویت پرکریا کو ہم لوگ کیا بولیں گے پراکرتک پریابر ارے بھائی مانو نیرمیت مانو اگر کوئی چیز بنا رہا ہے تو مانو نیرمیت پراکرتک یا پریابر کے انترگت آئے گا اب کوئی گھٹنا پراکرتی سے ہو رہی ہے تو جاہر سے بات ہے وہ تو اس میں مانو کہاں پربھاویت ہوگا آپ پربھاویت تو اس میں پرشن جہاں پراکرتک پریابر سے سمبندیت کہا جائے گا پراکرتک پریابر کی سمبندیت کہا جائے گا مانو سے آپ پربھاویت مطلب مانو سے یہاں پہ نیگیٹیو میں آپسن لے لیا ہے پریشن پوزیٹیو میں ہے لیکن پریشن جو ہے جو آپسن ہے وہ نیگیٹیو میں لے لیا ہے آپسن آپ کا جائے گا وہ آپ کا تھاڑ ہی صحیح ہے ڈھیک ہے پتہ یہ ہے یہ سر اوکے کوشن نمبر 99 دیکھیں نمنا لکھت میں سے کون سا بیکتتوں کا آدھار ہے سر اوپی اوپس سبھی 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی ساری ریکسن رچنا ہوگا مانو بیگیانک سن رچنا ہوگی ساماجک اور سانسکرتک سن رچنا ہوگی ڈی اوپری اوپس سبھی کرٹ رہے گا آپسن نمبر ڈی کوشن نمبر 100 نمنا لکھت میں سے کون سا بیکتتوں کا پرانڈی ساستری آدھار ہے شواست ستنیو منڈل بدھی اوپری اوپس سبھی کرٹ رہے گا ڈی اوپسن سہی کس نے کہا ہے کہ بیکتتوں کے نرمال میں انوانسکتا اور پریابر دونوں کا ہی مانو ہوئے ساری دونوں کا ہی مہتو ہے کس نے کہا ہے کہ بیکتتوں کے نرمال میں انوانسکتا اور پریابر دونوں امپورٹنٹ ہیں بھائی بہت اچھا سوال صحیح جواب بتائیے آلپورٹ ہاں بہت ایک ارپ ہے کسی سامان لچے کے لیے بیبن ویکتیوں یا سموہوں کا پرش پر مل کر کاری کرنا ہی سہیوب ہوتا ہے یا کتن کس بدوان کا ہے ساری سادرلینڈ ساری سادرلینڈ اے تک اوڑوارت ساہی جواب سی آفشن آپ کا کریٹ رہا ہو یہاں پر سادرلینڈ اے اینڈ اڑوارت ایک آکی کرڑ کی پرکریہ کن کارکوں پر نربھر کرتی ہے ایک آکی کرڑ کی پرکریہ کن کارکوں پر نربھر ہوتی ہے سمروپتہ ہے سموں کا آکار بھی ہے سارے گتشیلتہ بھی ہے دیکھو ایک ہی کرڑ کی پرکریہ کن کارکوں پر نربھر ہے کارک ہے نا تو سمروپتہ سموں کا آکار سارے گتشیلتہ سپرت پہی رہے گا سب پر اپشن نمبر آپ کا دی کریٹ ہوگا ایک آکی کرڑ کی پرکریہ کن کارکوں پر نربھر ہے اچھا وہی سوال آگیا پریوار پڑوس اور مطر منڈلی میں کس پرکار کا صحیح پائی جاتا ہے بڑا اچھا سوال پراتھمک سمودہ کھولے کا ہے یہ اوکے یہاں صحیح جواب ہوگا پراتھمک بلکل اپشن نمبر سوئے آگے بات کرتے ہیں جب دو یا دو سے ادھک بیٹی سمان وستو یا لچ کو پانے کے لیے ہور یا پرتن کرتے ہیں تو اسے کیا کہیں گے سنگھر سمان لچوں کے لیے سر پرتیوں کی تا ہاں سمان وستو یا سمان لچ سمان وستو یا سمان لچ پرتیوں کا ہوگا اوکشن نمبر آپ کب بھی پرت ہوگا بتا یہ کلیر ہے ہاں سر کلیر ہے کوشن نمبر ایک سوچ ہے دیکھئے سنگھر سہے سنگھر س ایک پرکریہ ہے بتائیے کیا ہے چیتن چیتن پور چیتن سر چیتن آئے گی سنگھر س ایک پرکریہ ہے سنگھر س ایک انتہین پرکریہ بھی ہے اس کا مطلب کی سنگھر سہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ روک روک کے چلتا رہتا ہے اور پھر بھی یہاں پر روک روک چلنے والی جو پکریہ ہوتی وہ چیتن کو ہی بتاتی ہے انتہین ایکٹیو رہتا ہے اوپشن نمبر بی پرتیس پردہ جنم دیتی ہے کیا بتائیے ساماجی کاروں ساماجی گتی سیلتا ساماجی گتی سیلتا نمیلکت میں سے کونسے سہیوگی ساماجی پرکریہ نہیں ہے کونسے سہیوگی ساماجی پرکریہ نہیں ہے سہیوگی ساماجی پرکریہ پرتیس پردہ نہیں ہے سہیوگی میں سہیوگ تو آئی جائے گا ساماجی جن بھی آ جائے گا ساتمی کرر بھی آ جائے گا ساتمی کرر کیا ہوتا ہے ساتمی کرر جو لوگوں نے پیاجے کے بارے میں بھی کلی پڑھا تھا آتمی کرر کو لے کر سماویشن کو لے کر ٹھیک ہے تو یہاں جو آپشن بی اور جو آپشن آپ کا ڈی ہے یہ جن پیاجے کا ہی سبت ہے تو آتمی کرر ساتمی کرر ہی ہوتا ہے جیسے کوئی چیز جانکاری آپ نے ملی آپ کو اس جانکاری کو آپ نے ایکوائر کر لیا ارجیت کر لیا پردت ساری گرہن کر لیا ٹھیک ہے شکر آتمک درشی کوڑ بھی پوزیٹیم میں اس تتھ کو لے کر تو وہاں ساتمی کرر ہوتا ہے اور یہاں تھیوری جو ہے جین پیاجے کی ہے جین پیاجے کی نم نلکھت میں سے کونسی پرکریہ بیگھٹا جو ہے بیگھٹناتمک نہیں ہے آج کا یہ آخری سوال لے لیجیے بیگھٹی کن پریسیتیوں میں جان بوجھ کر سامنجس اسٹھاپٹ کرتا ہے جان بوجھ کر سنگھر سمیت سنگھر سمیت جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے سمائیوزن میں سر سمائیوزن آپ نمبر دی بس آج کے لیے اتنا ہی آپ لوگ رکھیں کل بھی آپ لوگوں کو کوششن اس میں کرائیں گے اور بھی پریکٹیس والے ہم نے کوششن لے رکھیں بلا بات شک کریں گے مباری پتا دی کنپم کر دی موسیقی